موسیقی زاکر مجید کی جبری گمشدگی کو چھوڑا سال مکمل کوئٹہ میں سیمنار اور کراچی میں احتجاجی کیمپ کا انعقاد زاکر مجید سمیت لاپتہ کیے گئے تمام افراد کی بازیابی کا مطالبہ کیا گیا تنپ میں بجلی کی ادم بحالی کے خلاف عوام سراپا احتجاج شہرہ بند کر دیا آج جون کی نو تاریخ ہے دن جمعہ اور اس وقت بلوچستان میں شب کے دس بج رہے ہیں بلوچستان افیرز کی اردو نیوز بولیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہو مقبول ناصر شپوش بات زاکر مجید کی جبری گمشدگی کو چھوڑا سال مکمل ہونے پر آٹھ جون کو کوئٹہ میں سیمنار اور کراچی پریس کلب کے باہر ایک روزہ احتجاجی کیمپ کا انعقاد کیا گیا لاپتہ بلوچ طالب المرہنما زاکر مجید کی رہائی کے حوالے سے کوئٹہ پریس کلب میں سیمنار میں مختلف طبقہ فکر کے لوگوں سمیت کثیر تعداد میں نوجوانوں اور لاپتہ افراد کے اہل خانہ نے شرکت کی سیمنار میں لاپتہ زاکر مجید کی والدہ نے بھی شرکت کیا اور شرکہ سے خطاب کیا مقررین نے کہاے کہ زاکر مجید ایک طالب علم رہنما اور بلوچ نوجوانوں کے آئیڈیل لیڈر ہیں وہ بطور ایک سیاسی ورکر بلوچان کے کونے کونے میں جا کر بلوچ نوجوانوں کو آگاہی دیتے اور ان کے حقوق اور ریاستی نائنصافیوں کے حوالے سے شعور پیلاتے تھے لیکن بدقسمتی سے انہیں گزشتہ چودہ سال سے زائد زندانوں کی نظر کر دیا گیا ہے اور غیر انسانی عذیتیں دی جا رہی ہیں زاکر مجید کی والدہ اور بہن بانوک برزانہ گزشتہ چودہ سال سے ان کی بازیابی کے لیے جد جہد کر رہی ہیں لیکن ریاستی ادارے زاکر مجید کے حوالے سے کسی بھی طرح کی معلومات فرام کرنے میں ناکام ہیں اس سمنارمی مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور جبری گھومشدگیوں کے اس غیر انسانی وغیر قانونی عمل کے خاتمے کا مطالبہ کیا علاوہ عظیم بلوچ طالب المرہنما زاکر مجید کی جبری گھومشدگی کو چودہ سال مقامل ہونے پر آٹھ جون کو کراچی پریس کلب کے سامنے لاپتہ افراد کے لبائکین کے جانب سے چھ گھنٹی کے علامتی بھو کرتالی کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس کے بعد پرام مارچ کے بعد پریس کلب کے آگے مظاہرہ کیا گیا مظاہرہ سے سیما بلوچ سعیدہ بلوچ گھومشدہ راشد حسین کی والدہ چند روز قبل گھومشدہ ہونے والے بلوچ لکاری سکی ساور کے لبائکین سمیدین محمد بلوچ سمیت سیاسی اور انسان حقوق کے کارکنوں نے خطاب کرتے ہوئے زاکر مجید سمیت تمام لاپتہ کیے گئے افراد کی بازیابی کا مطالبہ کیا تنپ میں بجلی کی ادم بحالی کے خلاف عوام سراپا احتجاج شہرہ بند کر دیا ظلہ کی اچھ کے علاقے تنپ میں آٹھ روز گزرنے کے باوجود بجلی کی ادم بحالی کے خلاف عوام کا پیمانہ سبر لبریز ہو گیا رودبن کے مقام پر سڑک بند کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا انہوں نے بلوچستان حکومت حلقہ نمائندہ اور کس کو حکام کے خلاف نارے بازی کی جبکہ احتجاج ان شہرہ کو کئی گھنٹوں تک بند رکھا گیا مظاہرین نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر فلفور بجلی بحال لی کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو احتجاج میں شدت لائی جائے گی وفاق کا رویہ بلوچستان کے ساتھ درست نہیں بجٹ میں اسی فیصد رکم کا فوری عجرہ یقینی بنایا جائے خوزدار انجینئرنگ یونیورسٹی کے طلبہ کو اس کلرشپس میں مسائل کا سامنا ہے ان کا مسئلہ فوری طور پر حل کیا جائے عراقین بلوچستان اسمبلی بلوچستان اسمبلی کا عراقین نے کہا ہے کہ وفاق کا رویہ بلوچستان کے ساتھ درست نہیں ہے بلوچستان کو ارحوالے سے نظرانداز کیا گیا ہے موجودہ وزیرازم نے بلوچستان کے ساتھ بڑے بڑے وعدے دعوے اور اعلانات کی مگر ان میں سے کسی ایک پر عمل درامت نہیں ہوا مالی سال دوزار دریس چوبیس کے بجٹ میں اسی فیصد رکم کے فوری عجرہ کو یقینی بنایا جائے تاکہ دو ماہ جو باقی رہ گئے ہیں ارخان اسمبلی اس دورانیے میں اس رکم کو زیادہ سے زیادہ عوامی اور فلاہی منصوبوں کے لیے بروے کر لائے جا سکے ساکران پولیس اسٹیشن کے قریب دماغہ بہ سیما میں تیل بردار گاڑی الٹنے سے ایک شخص حالہ ایک زخمی حب ساکران پولیس اسٹیشن کے قریب بم دماغہ کیا گیا جس کی آواز دور دور تک سنائی گئی پولیس بم حملے کی تصدیق سے گریزہ رہی جبکہ مقامی ذرائع کے مطابق بم دماغہ کی آواز شدید سی جسے دور دور تک سنا گیا سب تحصیل ناغ میں ڈیزل سے لوڈ پیک اپ گاڑی موڑ کارتے ہوئے بے قابو ہو کر الٹ گئی جس سے ایک شخص حلاق اور ایک شدید زخمی ہو گیا جنہیں سیول اسپطال بے سیما منتقل کر دیا گیا جن کا تعلق گریشہ خزار سے بتایا جاتا ہے پی این پی عوامی انہیں سیٹ ایجزمنٹ کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی پاکستان نیشل پارٹی انہیں سیاسی جماعیتوں سے پکری وابستگی و ام آنگی سیاسی اتحاد اور آئندہ عام انتخابات میں سیٹو سیٹ ایجزمنٹ کے لیے پارٹی کے سیکریٹری جنرل چھرمن آسے بلوچ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی دیگر ارکان میں میر غفور بزنجو رحیم امام بزنجو اور میر حمید شامل ہوں گے پاکستان نیشل پارٹی کے سربراہ کے دسکت سے کمیٹی کے تشکیل کے نوٹفیکشن میں بتایا گیا ہے کہ کمیٹی ملکی و صوبہ سیاسی جماعیتوں سے رابطہ کرے گی فکری وابستگی و ام آنگی کے حوالے سے سیاسی اتحاد اور آئندہ عام انتخابات میں سیٹ ٹو سیٹ ایجزمنٹ کے لیے فیصلے کرنے میں با اختیار ہوگی اور حالات کو مندر نظر رکھتے ہوئے کمیٹی کے ممبران میں توسیبی کی جا سکتی ہے عالمی اور علاقہ یہ خبریں موسمیاتی رجحان ایل نینو کا آغاز ہو گیا عالمی درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہوگا بھیل قائل کو گرم کرنے والے موسمیاتی رجحان ایل نینو کا آغاز ہو گیا ہے جس کے باعث عالمی درجہ حرارت میں ریکارڈ اضافہ ہو سکتا ہے امریکی سائنس دانوں نے تصدیق کیے کہ ایل نینو کا آغاز ہو گیا ہے اور ماہرین کے مطابق اس کے باعث دوزار چوبیس دنیا کی تاریخ کا گرم ترین سال ثابت ہو سکتا ہے امریکہ کے ادارے نیشنل ایٹ موسپیورک اینڈ اوشیانک ایڈمنسٹریشن ان او اے اے کی جانب سے ایل نینو کے آغاز کی تصدیق کی گئی ہے سائنس دانوں کے مطابق ایل نینو کے باعث عالمی درجہ حرارت میں اضافہ دوزار سولہ سے زیادہ ہو سکتا ہے دوزار سولہ کو بھی دنیا کی تاریخ کا گرم ترین سال قرار دیا جاتا ہے جس کے دوران ایل نینو کے باعث درجہ حرارت ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا تھا آنے والے مہینوں میں ایل نینو سے دنیا پر کیا اثرات مرتبہ ہوتے ہیں اس کی پیش گوئی کرنا مشکل ہے کیونکہ ابھی سائنس دان یہ اندازہ نہیں لگا سکے کہ موسمیاتی تبدیلوں سے درجہ حرارت میں آنے والے اضافے پر ایل نینو کے اثرات کیا ہوں گے سمندروں کی سطح کے درجہ حرارت میں ایل نینو کی آمد سے قبل ہی ڈرامائی اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا خیال رہے کہ گزشتہ تین سال کے دوران لا نینہ لہر دیکھنے میں آئی جو کسی حد تک موسم کو سرد رکھتی ہے اس کے باوجود گزشتہ آٹھ سال انسانی تاریخ کے گرم تین سال قرار پائے ہیں تہم ایل نینو کے باعث آلات زیادہ بتر ہو سکتے ہیں این او اے اے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ عالمی موسم پر ایل نینو کے اثرات کا درست اندازہ موسم خزان اور موسم سرما میں ہوگا سمندری توفان کا رخ تبدیل ہو کر پاکستان کی جانب ہو گیا ساحلی پٹی کو خطرہ توگیانی کے باعث لہریں پچیس سے اٹھائیس فیصد تک بلند ہونے کا امکان سمندری توفان بی پر جوائے کا رخ تبدیل ہو کر پاکستان کی جانب ہو گیا محاکم موسمیات نے کہا ہے کہ توفان شمال مغرب کے بجائے اب شمال مشرق کی جانب بڑھ رہا ہے اگر توفان کا رخ اسی جانب رہا تو پاکستان کی ساحلی پٹی کے لیے خطرہ ہے بیپر جوائے شدید سمندری طوفان ہے کمزور پڑھنے کا امکان نظر نہیں آ رہا طوفان نے بارہ گھنٹوں میں شمال مشرق کی جانب سفرتے کیا ہے مقم موسمیات نے کہا ہے کہ طوفان 1100 کلومیٹر دور کراچی کے شمال مشرق میں موجود ہے طوفان کے مرکز میں 130 سے 160 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے تیز ہواوں کے جون کے چھل رہے ہیں مقم موسمیات کے مطابق تقیانی کے باعث لہریں 25 سے 28 فٹ تک بلند ہونے کا امکان ہے عموماً سطح سمندر میں لہریں 4 سے 5 فٹ بلند ہوتی ہیں افغانستان کے شہر فیض آباد کی مسجد میں دماغے سے پچاس افراد ہلاک ہو گئے تیس سے زائد زخمی ہو گئے مقامی ذرائع کے مطابق فیض آباد کے علاقے حصہ حول میں مسجد نبووے میں دماغے کے دوران پچاس افراد ہلاک جبکہ تیس سے زائد زخمی ہوئے افغان اقام کے مطابق دماغے میں بغلان پولیس کے سابق کمانڈر صفی اللہ سمیم بھی ہلاک ہو گئے دماغے سے معات میں اضافہ کا خطشہ ہے دماغہ بدقشان کے ہلاک نائب گورنر مولوی نصار کی فتح خانی کے دوران ہوا مولوی نصار منگل کو فیض آباد میں کار بم دماغے میں ہلاک ہو گئے آپ یوٹیوب پر اردو نیوز بولیٹن شب دس بجے اور فیس بک پر ساڑھے دس بجے ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ تھے اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں اس بولیٹن کے ایڈیٹر تے کمبر مالک بلوچ اور تقنیقی ایڈیٹر تے ہومر کریم بلوچ مجھے بلوچستان افیرز کے ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے شبوش باند